اسلام علیکم پاکستان افیرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اگوانستان کے حوالے سے آج کی ویڈیو کسٹ نمبر دو ہے دوستو آج ایک نئی ویڈیو سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں پاکستان اور اگوانستان کے درمیان جو تنازہ ہے اس حوالے سے چیزیں شیئر کروں گا اور اس کی اگلی اقصاد میں کوشش ہوگی کہ انڈیا اگوانستان کو سپورٹ کیوں کرتا ہے اس پر بھی روشنی ڈالوں دوستو گزشتہ دنوں اگوانستان کی درم سے مردم شماری میں مصروف پاکستانی اہلکاروں اور پاک فوج کے جوانوں پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں بارہ پاکستانی شہید ہو گئے اگوانستان کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی اہلکار اگوانستان کے علاقے میں آ کر اس کے دو گاؤں میں مردم شماری کر رہے تھے جو کہ بے بنیاد ہیں اور اس کی جواب میں پاکستان نے اگوان فوجیوں پر زبردست جوابی کروائی کی جو پاکستان کی سرزمین کو اپنے باپ کا گھر سمجھ کر اس میں موجود تھے پاکستان اور اگوانستان کے درمیان بنیادی مسئلہ ڈیورنٹ لائن کا ہے اگوانستان کے حکمران اور کچھ خاص قسم کے اگوانی چاہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ اٹک تک کا علاقہ ان کا ہے اور یہ اگوانستان کا حصہ ہونا چاہیے اب یہاں پر آپ سب حیران ہوں گے کہ اگوانستان کا پاکستانی شہر اٹک سے کیا لینے دینا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگوانستان کے پیٹ میں وقتن فوقتن مڑوڑ کیوں اٹھتے رہتے ہیں آپ یہ میپ دیکھ لیں یہ پشتون بیلٹ ہے اور اگوانستان کہتا ہے کہ یہ اگوانستان کا علاقہ ہے اور ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے اسے اگوانستان سے الگ کیا گیا تھا ڈیورنڈ لائن مہائدہ سو سال کے لیے تھا یعنی ایٹین نائنٹی تھری اٹھارو سو تیرانوے سے نائنٹین نائنٹی تھری انیس سو تیرانوے تک انیس سو تیرانوے میں ڈیورنڈ لائن مہائدہ ختم ہو چکا ہے اس تمام مسئلے کو سمجھنے کے لیے ڈیورنڈ لائن مہائدہ کا تاریخی پسمنظر جاننا بہت ضروری ہے آزادی سے پہلے ہندوستان پر جب بریٹش راج تھا تب گوروں کو ایک بات کا ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ شمال مغربی سرحد پر روز کا اقتدار نہ بڑھ جائے یا خود اگوانستان کے حکومات شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختون خواہ کے اندر کوئی گڑھ بڑھ پیدا نہ کر دیں ان اندیشوں سے نجات حاصل کرنے کی خاطر وائس رائے ہن نے والی اگوانستان امیر عبد الرحمن خان سے مراسلت کی اور ان کی دعوت پر ہندوستان کے وزیر امور خارجہ موٹی میں ڈیورنٹ ستمبر 1893 میں قابل گئے نومبر 1893 میں دونوں حکومتوں کے مابین 100 سال تک معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں سرحد کا تائین کر دیا گیا جو ڈیورنٹ لینڈ کے نام سے موسم ہے اس کے مطابق واہ خان، کافرستان کا کچھ حصہ نورستان، اسمار، محمد لالپورا اور وزیرستان کا کچھ علاقہ اگوانستان کا حصہ قرار پایا اور اگوانستان، استانیا، چمن، نوچگئی، بکیا وزیرستان بلند خیل، کرم، باجوڑ، سواد، بنیر، دیر، چلاز اور چترال پر اپنے دعوے سے سو سال تک کے لیے دست بردار ہو گیا یہ پکچر آپ دیکھیں یہ ہیں وہ موٹی میں ڈیورنٹ صاحب جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اگوانیوں کے ساتھ اور انہی کے نام پر پاکستان اور اگوانستان کی سرحد کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے چودہ اگلس 1947 کو پاکستان موریز وجود میں آیا پاکستان کی حکومت نے اپنے آپ کو بردانیہ کا اصلی وارث سمجھتے ہوئے یہ معاہدہ برقرار رکھا اور کئی سال تک اگوانستان کی حکومت کو مالی معاوضہ دیا جاتا رہا قابل کی حکومت نے خطے ڈیورنٹ کی موجودہ حیثت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ دریائے اٹک تک کا علاقہ قابل کی فرما روائی میں ہے کیونکہ بقول اس کے کہ اس علاقے کے لوگ اگوانوں کے ہم نسل پشتون تھے اور ہم زبان تھے جبکہ سکھوں کے دور سے پہلے تک یہ علاقہ اگوانستان کا علاقہ شمار کیا جاتا تھا اگوانستان میں کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ 1893 میں اگوان امیر عبد الرحمن اور برطانوی ہنگ کے سیکٹری مورٹی مرڈیورنٹ نے سرحدی حد بندی جس سمجھوتے پر دسخت کے اس کی میاد سو سال تھی گویا وہ سمجھوتا 1993 میں ختم ہو گیا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سمجھوتا ہے برطانوی ہن سے تھا یعنی بریٹش سے تھا لہٰذا 14 اگس 1947 کو ہی ختم ہو گیا تھا شاید اسی لیے 1949 میں اگوان لویا جرگا نے ڈیورنڈ لائن کو ایک بوگس اور فرضی سرحد قرار دینی کی قرارداد منظور کر کے دونوں جانب کے پختون ایک ہیں کہ نعرہ لگائے یعنی پشتونستان جس کا ذکر میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کر شکا ہوں اور یہ سب ہندوستان کے اشارے پر ہی کیا گیا تھا یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ دراصل 1893 میں جو ڈیورنڈ لائن کھچی تھی وہ سو برسیلی نہیں تھی بلکہ امیر عبد الرحمن اور سر مارٹیمر ڈیورنڈ نے جس سمجھوتے پر دستخط کی اس کی میاد دستخط کنندہ بادشاہ یعنی اگوانستان کے امیر عبد الرحمن کی زندگی تک تسلیم کی گئی تھی اس سمجھوتے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگوانستان اپنی ضرورت کا اسلحہ ہندوستان کے راستے درامت کر سکتا ہے اور برطانوی ہن بریٹش اگوان بادشاہ کو سالانہ 18 لاکھ روپے کی گرانڈ بھی دے گا چنانچہ امیر عبد الرحمن کی افعاد کے ساتھ جیسے ہی مہائدہ ختم ہوا برطانوی ہن یعنی بریٹش نے نئے انتظامات وضع ہونے تک سالانہ گرانڈ اور رہداری کی سہولت بھی موطل کر دی بریٹش سیکیٹری فار انڈیا سر لویڈین نئے اگوان امیر حبیب اللہ خان کی دعوت پر بادشیت کے لئے قابل پہنچے 21 مارچ 1905 کو دین حبیب اللہ مہائدے پر دسخت ہوئے اور امداد اور رہداری کی سہولت بحل ہو گئی اس مہائدے میں امیر حبیب اللہ کی جانب سے احد کیا گیا کہ ان کے والد نے برطانوی ہن یعنی بریٹش کے ساتھ جو سمجھوتا کیا تھا وہ بھی اس پر مکمل عمل درامت کرتے رہیں گے اور کبھی رو گردانی نہیں کریں گے تھرڈ انگلو اگوان جنگ کے بعد 8 اگس 1919 کو رالپنڈی میں اگوان وزیر داخلہ علی احمد خان نے برطانوی ہن یعنی بریٹش کے ساتھ جس امن سمجھوتے پر دسخت کی اس کے نتیجے میں برطانیہ نے اگرچہ رہداری اور سالانہ امداد کی سہولت واپس لے لی مگر اگوانستان کی آزادی اور خودمختاری کو پہلی بار تسلیم کیا اس مہائدے کی شک نمبر پانچ میں لکھا گیا اگوان حکومت ہندوستان اور اگوانستان کی وہی سرط تسلیم کرتی ہے جو مرہوم امیر حبیب اللہ خان نے تسلیم کی تھی یعنی 1993 میں جو دیرن لین پر اتفاق کیا گیا تھا 1919 میں اس پر دوبارہ اگری کیا گیا اور یہ مہائدے کے اندر چیزیں موجود ہیں یقیناً آرکائیو میں ہم سب کو یہ چیزیں مل جائیں گے اس طرح پہلی بار 1919 کے سمجھوتے کے تحت دیرن لین مہائدے کی میاد بادشاہ کی زندگی تک برقرار رہنے کی پابندی سے آزاد ہو کر بعض عابطہ بین لوکومی سرحت بن گئی انٹرنیشنل بارڈر بن گیا دیرن لین ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے جسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے یہاں تک کہ یونیٹڈ نیشنز بھی دیرن لین کو پاکستان اور اگوانستان کے درمیان کانونی بارڈر یا سرحت کے طور پر ہی دیکھتی ہے بائیس نومبر 1921 کو کابل میں برطانوی ہن یعنی بریڈش کے نمائندے سر ہنری اور اگوان حکومت کے نمائندے محمود ترزئی نے برطانیہ اور اگوانستان کے مابین دوستانہ کاروباری تعلقات کے مہائدے پر دسخت کی اس مہائدے نے 1919 کے مہائدے کی جگہ لے لی نئے مہائدے کے آرٹیکل 2 میں لکھا ہے فریقین ہندوستان اور اگوانستان کے درمیان وہی سرحت تسلیم کرتے ہیں جو 1919 کے مہائدے کی شک نمبر آٹھ میں تسلیم کی گئی تھی 1921 کے مہائدے میں یہ بھی کہا گیا کہ توسیق کے تین برس بعد کوئی بھی فریق مہائدے سے دست بردار ہو سکتا ہے مگر نہ تو برطانوی ہند اور نہ ہی امیر اماناللہ خان کی حکومت نے اس سے دست برداری اختیار کی امیر اماناللہ خان کے جانشین شاہ نادر خان نے 6 جولائی 1930 کو برطانوی حکومت کے خط کے جواب میں جو سفارتی خط بھیجا اس کے دوسرے پیراگراف میں لکھا آپ کی تحریری یا دہانی کے جواب میں ہم فخریہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ سابق مہائدات نہ صرف توسیق شدہ ہیں بلکہ انہیں مکمل نافذ تصور کیا جائے اگوانستان کی تقسیم اور اس کے حدود و عربہ کی تقسیم اگوانستان کی مرضی معلوم کے بغیر عالمی طاقتوں نہیں کی یعنی جس کا دل چاہا جتنا مرضی چاہا اگوانیوں کو کہہ دیا کہ یہ تمہارے ملک کا آخری کونہ ہے تھوڑی سے تفصیل بتا دوں کہ انیسمی صدی میں اگوانستان اور روس کے مابین جو سرحدی حد بندی ہوئی اسے اگوانستان کی مرضی معلوم کیے بغیر برطانیہ اور روس نے آپس میں تے کر کے نافذ کر دیا تھا یعنی برطانیہ اور روس نے ایگری کیا کہ اگوانستان کی سرحد یہاں سے یہاں تک ہونی چاہیے جبکہ اسی طرح اگوانستان اور ایران کی سرحدی حد بندی کے عمل سے بھی اگوانستان کو باہر رکھا گیا اور یہ حد بندی برطانیہ اور ایران کے مابین سمجھوتی کے ذریعے نافذ کر دی گئی دیورنڈ لائن واحد سرحدی لکیر ہے جسے اگوان بادشاہ کی مرضی سے تے کیا گیا تھا اور یکے بعد دیگرے تین بادشاہوں نے سیتیس برس کے عرصے میں اس بابت پانچ معاہدوں کو تسلیم کیا اگوانستان نے آج تک روسی ریاستوں سے ملنے والی اپنی شمالی سرحدی حد بندی اور ایران سے متصل مغربی سرحد کچھ کبھی چیلنج نہیں کیا مگر دیورنڈ لائنڈ کو ہر بار چیلنج کیا اگر پاکستان برطانوی ہن کی جانشین ریاست نہیں تو پھر اگوانستان کی شمالی سرحد کے بارے میں کیا کہا جائے جو سویت یونین کے خاتمے کے بعد سویت یونین کی جانشین وستی ایشیای ریاستوں یعنی تاجکستان وزبکستان اور ترکمانستان سے لگتی ہیں یہ اگوانی ان سے کیوں نہیں بولتے کہ ہمارے ملک کی حدود کا تعیون کرتے وقت ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا تو یہ تھی اگوانستان کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھنے کا تاریخی پس منظر اور اس میں اگوانستان کتنے حق پر ہے وہ آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہے اگر واقعی اگوانستان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ تاریخی ذاتی ہوئی ہے تو کیا کوئی بھی اگوان حکومت کبھی شمالن شرکن غربن سرہدی نائنصافیوں کو عالمی عدالت انصاف میں چیلنج شہرنا پسند کرے گی کیا کبھی وہ روز سے بولیں گے جی آپ نے ہماری سرہد کا تعیون ہم سے پوچھے بغیر برطانی کے ساتھ مل کے تے کر دیا یقینا ہم سب کو پتا ہے اگوانستان کبھی بھی عالمی عدالت انصاف میں یہ سب نہیں کرے گا پاکستان کے ساتھ اگوانستان کی چھڑ شہرگا جو بنیادی مقصد ہے انڈیا کی طرف سے ملنے والی تھکیاں ہیں جس کی وجہ سے اگوانستان کے پیٹ میں وقتاں فوقتاں مڑوڑ اٹھتے دیتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ انڈیا اگوانستان کو کیوں سپورٹ کرتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی تھا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کے ساتھ ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ